بیدی شائبہ کے ساتھ ہماری پارٹی کے خلاف ایک کانسپیریسی ہوئی ہے اس کانسپیریسی کے انڈے جو ہیں وہ ابھی بھی جنم لے رہے ہیں اور اس میں سے جو گندے بچے نکل رہے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں کبھی وہ کوئی کپتان بنتا ہے کوئی لیڈر بنتا ہے سارے آرو کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں آج بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ این آرو ملے آپ کو ہم مگر اس دفعہ این آرو کسی نے دینے کی کوشش کی تو ہم اس این آرو کو رد بھی کریں گے اور ہم روپے گئیں گے آپ نے ہمیشہ ہمارے پیچھ میں شراغ ہو پائے اس دفعہ ہم آپ کے بھراوے میں نہیں آئیں گے انصاف کے پہرے داروں کسی کو تو انصاف دو میری عظیم قائد آپ نے جمہوریت کے لیے اپنی جان دے دی مگر موجودہ حکمرانوں نے اس جمہوریت کے ساتھ کیا کیا ہے پاکستان کے ہر ادارے کی آزادی کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے آپ کو ادالت ادالت پھرانے والے حکمران آج ادالت کے باہر چھیک رہے ہیں اپنے سار پیٹ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیسپین منظور آج اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آج جلسے سے کتاب کیا آسفلی زرداری سابق صدر پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ چھے پرسن بلاول بھٹو زرداری آسفا اور بختاور پاکستان پیپلز پارٹی کی آلہ قیادت بھی نظر آئی دس سال ہو چکے ہیں اس سانے کو اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو آج کے روز بوم بلاسٹ میں اور پھر وہ جب گاڑی سے باہر نکلتی ہیں لیاقتباد کے جلسے کے بعد ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا یہ پوری قوم جانتی ہے یون کمیشن بنا رپورٹس ہوئی بیانات آئے بہت انکوائریز ہوئی لیکن آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ قاتل کون تھے کبھی اخوانستان کی طرف اور کبھی دہشت گردوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ستائیس دیسمبر کا ایک جلسہ تھا جس میں آسفلی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا میں وہ کلپ دھوننے کی کوشش بھی کر رہی ہوں انہوں نے کہا کہ آج موترمہ کے قاتل فارے ہو چکے ہیں اب وہ ہم میں نہیں رہے ان کو اوپر پہنچا دیا گیا ہے بہت اللہ مسود پہ ڈرون چلا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کافی سارے انٹرویوز میں بھی یہ بات کی بہرحال انہوں نے اینارو کا بھی ذکر کیا یہ سب جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی خود اینارو لے کر آئی تھی انہیں یہ لگ رہا ہے شاید نواز شریف صاحب کو بھی اینارو دیا جائے گا لیکن اینارو دینے والے کون ہوں گے کیا اینارو اسٹیبلشمنٹ دے گی کیونکہ ان کا فیصلہ تو عدالت سے آیا ہے عدلیہ کس قسم کے اینارو کی بات کریں آصف علی زرداری صاحب یہ انہوں نے آج جلسے میں کہا ظاہر سے بات ہے الیکشن کیمپین ہو سکتی ہے الیکشن شاید نظر آ رہے ہیں سب کو آنے والے کچھ مہینوں میں جس کی تیاری آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہوگی لیکن کوئی ایسی بات جلسے میں البتہ یہ انہوں نے نہیں کی جس میں وہ یہ بتا سکیں کہ کامیابیاں کیا تھی پیپلز پارٹی کی اپنی کامیابیاں کیا رہی ہوگی آج بھی وہی حال ہے چائے شہر کراچی ہو یا سندھ ہو اس کے ساتھ ساتھ دس سالوں میں آپ حکومت میں رہے لیکن آپ خود پروٹوکال دے کے پرویز مشرف کو چلتا کیا لیکن آج انہوں نے ایک نیا پنداراز باکس کھول دیا ظاہر سی بات ہے اس کو الیکشن کیمپین کے حوالے سے آپ بینظیر بھٹو کارٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہنا تھا ان کا یہ دیکھئے نعرے لگوائے انہوں نے مشرف مشرف قاتل مشرف تمام بھٹو فیملی کا تباہی کا باعث اور بھٹو فیملی میں مرتضی بھٹو اور دینظیر بھٹو کے مرڈر کا رسپونسبل ذمہ دار ایک آدمی ہے آسف زلگاری ویلکم بیک ہمیں آج جوائن کیا ہے جان محمد اچکزائی صاحب نے ایڈوائزر ہے چیف منسٹر بلوچستان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک سینئر میمبر بیاندلیب ناظرین آج بڑی خبر سے بھی آغاز کر لیتے ہیں اسلامباد میں ناب کے ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس ہوا ہے جس میں چیمن جو ہیں ان کے زیر صدارت اور تین ایمپورٹنٹ ایشیوز جو ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے ایک تو ناب نے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے شریف فارم سے سڑک تعمیر کے اخراجات میں جو تجاوز کیا گیا ہے نواز شریف شعباز شریف دونوں بھائیوں پہ نندی پور پاور پلانٹ کے سکینڈل میں بابا روان راجہ پرویز اشرف کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور سابق وزیر علی بلوچستان اسلم رئیسانی کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی گئی ہے جس میں ان کے اوپر پونے دو عرب روپیہ تقریباً حکومت بلوچستان کا بطور معافضہ وصول کر کے اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں تقسیم کیا صرف پونے دو عرب روپیہ یہ اب تک صرف ایک سکینڈل ہے اس کے علاوہ کتنے ہیں یہ تو اب پتہ چلے گا بہت بہت شکریہ آپ سب کا میں بیرسٹ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں یہ بتائیے گا کہ جلسے کے اندر ظاہر سی بات ہے دو آنگلز نظر آئے زرداری صاحب نے این آر او کا اشارہ دیا ان کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ کوئی این آر او ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے دوسری بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا مشرف قاتل قاتل مشرف قاتل یہاں ایک بڑی عجیب سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے آپ ہی کی قیادت واضح طور پر یہ بتا چکی ہے حوام پاکستان کو کہ جو مشرف کے قاتل ہیں ان کو آپ ہی کی حکومت قریڈٹ لے کے کیفرے قدار تک پہنچا چکی ہے اور آپ نے بڑے واضح ٹی ٹی پی پاکستان پر اس کے الزامات لگائے جی جیسپین آپ کے جو کرسچنز ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور مجھے موقع دیجئے گا کہ میں تفصیل کے ساتھ ان کا جواب دے سکوں پہلی بات جو آپ نے کہا کہ میہا صاحب کے این آروں کا ہمیں کیسے پتا چلا دیکھیں جو پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا وین ہوتا ہے اور ایک پاسٹ کنڈکٹ ہے میہا نواز شریف کا کہ جب بھی ان پر وقت آتا ہے اور عدالتوں میں ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو یہ ایک پریشر ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں لازٹ ٹائم مشرف کے دور پہ جب انہیں عدالتوں نے سزائیں دی حتیٰ کہ سزائیں موت تک عدالت نے اناؤنس کی تو انہوں نے بیگم کلسوم کے ذریعے اور دوسرے اپنے لوگوں کے ذریعے ایک پریشر کریئٹ کیا جنرل مشرف کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر اور جسٹس سجاد کے دور میں بھی سجاد علی شاہ کے دور میں بھی آپ کو ان کا پریشر یاد ہوگا جب انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر عملہ کیا تھا اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں بھی پریشر ٹیکٹک کے ذریعے انہوں نے عدیہ کو تقسیم کیا اور پھر اپنا فائدہ لیا اور اپنے مقدمات ختم کروائے اسی طرح جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے گالیاں والیاں اور شور مچا کے ایک پریشر ٹیکٹک کے ذریعے بعد میں ایک اینہ آرو پاکستان کی تاریخ کا سائن کیا جس پر ساری فیملی یہ باہر چلی گئی اور دس سال کے لیے ملک و عامروں کے حوالے کر کے انہوں نے اگریمنٹ کیا کہ آپ حکومت دس سال کریں ہم سیاست نہیں کریں گے حالانکہ انہیں اس وقت جمہوریت کے لیے اور عامریت کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی میاں نواز شریف عدلیہ کے اوپر عدالتوں کے اوپر حملے اور رقیق حملے جو کر رہے ہیں یہ ساری وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا بھی کہ عدلیہ کو بھی ماظرت کھانا رویہ اختیار کرنا پڑا جسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو کہنا پڑا کہ بابا رحمت کی عزت کریں تو یہ اسی سارے پریشر کا وجوہات تھی تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اپنی پرانی روش کے اوپر دوبارہ سے اداروں کو بدنام اور ملائن کر کے کوشش کر رہے ہیں اور آج ان کے بھائی صاحب کا سعودیہ جانا اور سعودیہ جب بھی یہ جاتے ہیں اور جب ان کا تیارہ آتا ہے تو پاکستانیوں کے دل میں نہ صرف شکوک پیدا ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں یقین بھی آنے لگتا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسری بات جو آپ نے محترمہ کے شہادت کے بارے میں کہیں جیسپین آپ بھی جانتی ہیں اور آپ کا بھی ایک تعلق رہا ہے محترمہ بینظیر بھٹو سے آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان بیپس پارٹی کے لیے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے کی فیملی کے لیے یہ بڑا سنسٹیف اشو ہے ہم کہتے ہیں کہ محترمہ کے بہت سے قاتل جو ہیں وہ کیفرے کردار تک پہنچے ہیں کیونکہ اب تو ریپورٹس آگئیں اسامہ بن لادن کا کیا کردار تھا ایمن ازوہری کا کیا کردار تھا ابو یزید یہ جو المصری تھا اس کا کیا کردار تھا اور بیت اللہ محسود کا کیا کردار تھا بہت سارے کردار مارے گئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی فوج نے ضربِ عزب و رد الفساد کی جو کیا ہے یہ ہمارا ہی ذہن تھا کہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور دہشتگردی ختم ہو تو ادھر سے تو ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ بہت حد تک کام ہوا آپ کا ذہن مطلب ایک سکن پاکستان کے اندر ایک سکن ایک سکن امیر صاحب آپ نے دو فکروں میں میں کہنا چاہوں گا لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک حصہ ہے جس کے اندر یہ جو ملوث تھا جس نے سہولتکار کا کام کیا اور جس کے سرغنہ یا جسے لیڈ جنرل مشرف کر رہے تھے دیکھیں بینظیر بھٹو سٹیبلشمنٹ کے اندر ایک حصہ ہے حصہ ہے تو نہیں تھا ظاہر سی بات ہے جس کا سرغنہ اور جس کے انچارج پرویز مشرف تو باقی ظاہر سی بات ہے یا ان کے انڈر کمانڈ ہی ہوں گے آپ نے یہ کہا ابھی ایک آپ نے بات کی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے یہ ابھی دہشتگردی کے حوالے سے یہ کریڈٹ آپ نے لیا پاکستان پیپلز پارٹی لیکن آپ کے چیئر پرسن کیا کہہ رہے ہیں آج کی تاریخ میں ذرا سنیے گا وزیر آزم کہتے ہیں کہ ہم نے دہشتگردوں کو شکافت دے دی ہے اور اب ہمارے سکولز کالجز اور عبادت گاہے محفوظ ہیں اور دوسرے ہی دن کویتر چرچ پر دہشتگرد حملہ کر دیتے ہیں ویلکم بیک میں یہ آپ نے کہا کیونکہ آپ پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لے رہی تھی میں اس پہ رسپانڈ کرتا ہوں لیکن میرا خیال سے اتنے بڑے پلاتفارم سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے آج آپ اگر انٹرنیشنلی پاکستان کا کیس پلیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کیا میسج دیا دیکھیں جو دو ہزار تیرہ میں حالات تھے نا الحمدللہ وہ نہیں ہیں آپ کی حکومت میں پاکستان کے اندر کوئی دن نہیں تھا جو بمنا پھٹتا ہو آپ کی حکومت میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جو شہر کراچی میں بیس سے زیادہ لاشے نہ گرتی ہو تو لیٹس گف کریڈٹ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ جو پچھلی گزر گئی جو اب ہے اور نواز شریف جنہوں نے یہ کیا کام اٹلیسٹ نہیں دیکھیں آپ کریڈٹ جسے دینا چاہیے اسے تو میں دینے پہ راضی ہوں میں نے دے بھی دیا کہ آپ نے ضرب عزب اور حد الفساد شروع کیا آپ نے نہیں بہن نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کتنا عمل درامت ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں گورنمنٹ کتی سییاس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں گورنمنٹ کتی سییاس ہے اور جسیس میں آئیے اور اسٹیبلشمنٹ جان اچھنیز ہے جیس بین یہ آپریشن چھروع کرنے میں گورنمنٹ کو کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتی ہے یہ گورنمنٹ فوج نے ان کی مشابرت کے بغیر کیا تھا یہ لوگ تو مذاکراتی ہیں تھے یہ تو کہتے تھے کہ آج جو آپ نے تقریر کے مواقع میں جو باتیں سنی ہیں ان کو آپ کیسے سم اپ کریں گے کیسے دیکھیں گے دیکھئے محترمہ بینظیر بٹو شہید صاحبہ ہماری پورے ملک ایک اساسات تھی اور پاکستان کا بڑا لاؤس یا نقصان ہوا جب وہ شہید ہوئی اور یہ افسوسناک اور دکھ کی بات ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں انہوں نے تحقیقات اور جسٹس کی جو آج یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت نہیں کیے کافی کوشش نہیں کی اور جب یہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر انہیں انصاف بھی آدھا جاتا ہے تحقیقات بھی آدھا آ جاتی ہے اور پھر اس پر پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں بہرحال یہ اسٹرابیش فیکٹ ہے کہ ان کو اگر واقعی صدمہ بلکل پہنچا ہے لیکن اپنی حکومت کے دور میں انہوں نے کچھ نہیں کیا دوسری بات یہ کہ دیشتگردی کے حوالے سے ان کی کاریکارڈ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جسمین منظور صاحبہ جس طرح آپ نے ان کو فیکٹ سے آئینہ دکھایا اس میں کوئی دور آئینہ نہیں کہ ان کے وقت میں پاکستان تقریباً فیفٹی پرسنٹ جو ہے اپنی ساورنیٹی کو چکا تھا اور ہم نے پھر ریٹ بحال کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ الگ سمجھتے ہیں وہ ہمارا حصہ ہے فوج کی اگر آپ بات کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے کیا بلکل کیا قربانیاں فوج نے دی ہے عوام نے دی ہے تو گورنمنٹ کا حصہ ہے تیسی اہم بات یہ کہ جہاں تک موڈل ٹاؤن کی انکوائری جو آپ نے کہا کہ راول جو آج نیپ میں کیسز ہوئے ہیں جی بلکل اس میں ایک کیس مشرف وقت کے وقت کا 99 میں جو رائیونڈ روڈ کے حوالے سے انکوائری ہے وہ allegation corruption کے نہیں وہ abuse of authority کے ہیں اور اس پہ یہ لظامات ہے کہ چونکہ اس وقت دو برادران کے گھر وہاں پہ تھے اور یہ چونکہ وہاں پہ رائیونڈ کمیونٹی کے پبلک ڈیمانڈ پہ روڈ بنائے گیا لہذا یہ abuse of authority جبکہ اسی عزیر آزم نے بنیگالہ کا روڈ بھی بنایا جو عمران خان بینفٹ لے رہے ہیں باقی لوگ جہاں پہ لوگ رہے ہیں وہ بھی اسے بینفٹ لے رہے ہیں تو جب آپ روڈ بناتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے آپ کا قصور کہ آپ کا ان کا گھر ہے لیکن جان عجیز صاحب یہ بتائیے نا زرداری صاحب بار بار یہ کہتے رہے سننے اب یہ بات ٹھیک ہے تو ریفرنسز ہیں ایک چیف منسٹر کی پونے دو عرب خاندان میں باتنے کی کرپشن نکل آئی ہے ایک عام سے سیگرٹری کے گھر سے اربو کروڑوں روپے نکل آتا ہے پاکستان کو تو اللہ ماف کریں لوٹ گھسوٹ کا آپ لوگوں نے وہ بنا دیا ہے ایکزامپل پوری دنیا میں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسا ملک ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بھائی سیاست کرنی ہے تو پاکستان چلے جاؤ لوٹ لوٹ کے اپنے اربو محلات باہر کڑے کر دو لیکن یہ بتائیں کہ زرداری صاحب جو آپ پہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ آپ لوگ ان کی پیٹ بھی جھرا کوپتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ زرداری صاحب کی سیاست انہیں ڈپتی بھی نظر آ رہی ہے اسی لیے وہ جی ٹی روڈ میں اپنا اثر بڑھانے کیلئے قادری صاحب کا کھندہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ورنہ انہیں 37 سال بعد مارڈل ٹاؤن کے شہدہ یاد آیا ان کا انصاف کا ان کو خیال آیا تو ان کو تو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں ان کا سیاسی جنازہ نکل چکا اور آئندہ الیکشن میں انہیں کنڈیڈیٹ بھی نہیں ملیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کنٹسٹ کریں گے تو ان کی سیاست میرے خیال میں پی ایم ایل نون کی کامیاب ڈیولپنٹ پولٹکس کے نتیجے میں پنجاب سے ختم ہو چکی ہے تو اب انہوں نے الفاظی کرنی ہے اور یہ ان کا حق ہے یہ بے شاکہ ہم پہ تنقید کرتے رہے ہیں لیکن جب قادری صاحب کا کھندہ ہی نہیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے زیوال کے اور کے کون سے ثبوت آپ کو چاہیے اور جہاں تک کرپشن کی بات ہے دیکھئے ابھی انہیں اپنے کیسز کھولے ہیں جن لوگوں پر الگیشنز ہیں کرپشن کے لیے آپ کو جی آئی ٹی بنانا پڑے گا میچول لیگل ایسسٹنس کی ضرورت ہے ٹائم بارڈ ہونا چاہیے دوز مہین انیسٹیگیشن اور مونیٹرنگ ججز ہونے چاہیے ورنہ یہ انیسٹیگیشن نہیں ہوگا مونیٹرنگ جج رکھیں گے تو پھر آپ کو آپ کہیں گے آپ کی چیخیں نکل جائیں گے اور آپ کہیں گے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مونیٹرنگ ججز پر تو یہ تو پکنڈ چوز نہیں ہے پکنڈ چوز تو نہیں ہے کرپشن تو کرپشن ہے نا باہر کرپشن تو کرپشن ہے لیکن اس کے لیے میکنیزم تو ایک ہی ہونا چاہیے اگری جی آئی ٹی دستہ کے لیے نہیں میں اگری کرتی ہوں آپ سے بالکل ہونی چاہیے اور جی آئی ٹی ہونی چاہیے اور ہر ایک کے لیے کیونکہ یہ پونے دوار آپ کی کرپشن جو وزیر اعلیٰ پلوچستان نے اپنے گھر میں اس بھانٹا اپنا مال سمجھ کر یہ کوئی مزاق نہیں ہے so we know کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کتنی کرپشن ہوئی ہے we have not forgotten اندلی بباس صاحبہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا قادری صاحب کا ملنا اور ساتھ اس کے اگر زرداری صاحب بھی مل جائیں تو یہ ایک اتحاد تو ہو سکتا ہے لیکن کھلا تضاد بھی ہو سکتا ہے آپ کرپشن کے حوالے سے بات کرتے رہے اور آج آپ کو یہ کندہ استعمال کرنا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے لیکن ہمارا جو موقف ہے ہم کھڑے ہیں جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے ہولناک لائیو مرڈر دیکھا بیس کروڑ عوام نے آپ لوگوں نے میڈیا پہ بارہ گھنٹے لائیو دکھایا اور یہ دنیا میں وہ کہتے کہ جنیا والا باق شاید اس کے ساتھ کوئی مماثلت ہے ادر وائز یاسمین کوئی اس کی ہسٹری نہیں ہے کہ آپ سو بندوں کو گولیاں مارے آپ ایک شخص جس کا گلو بٹا ہے اس کو پولیس کی بردی پہنا کے اس کے ہاتھ میں سوٹیاں دیکھے وہ دن دناتا پھر رہے ہیں لائیو دکھا رہے ہیں دو خواتین ایک پریگننٹ ان کے موں پہ گولیاں مارے اور تین سال اس کی رپورٹ دبا کے آپ رکھیں اور آپ جن دو منسٹروں کو نکالے رانہ سناولہ کو اور وہ جو پرنسپل سیکٹری ہیں ڈاکٹر توکیر کو ایک کو واپس لگا دیں اور ایک کو ڈاکٹر توکیر کو ڈبلیو ٹیو کا ریپریسیڈنٹی پھر بنا کے بھیجتے اس کو پروموشن کر دیں اس کی ترقی کر دیں وہ گریڈ بیس کا بندہ اس کو بائیس کی ڈیوٹی پہ لگا دیں تو یہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نہ قادری صاحب کے ساتھ نہ ہم انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اگر اس موقع پہ ہم نہ کھڑے ہوئے پورے بیس کروڑ عوام کل آپ کے گھر میں میرے گھر میں جب آکے یہ ہماری بہنوں کو مار مور کے چلے جائیں گے کہ جی ہاں بیریئر لگا ہے کیوں لگا ہے نہیں لگا مجھے بتائیں کہ پھر ہمارا کون والی وارث ہوگا اگر ہم یہاں نہ کھڑے ہوئے اتنے بڑے واقعے پہ تو ہم کھڑے ہیں انسانیت کے اوپر انصاف کے اوپر ہم یہ نہیں کھڑے کہ کوئی الہاق ہو رہا ہے کوئی الائنس ہو رہا ہے کوئی الیکشن ہو رہا ہے بلکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ الیکشن ہو نہ ہو یہ چاہے تین سال پہلے ہو تین سال بعد ہو ہم سب کو کھڑے ہو کہ اس کا حساب لینا چاہیے نہیں لیکن کیا برنا میں کہتی ہوں قیامت ہے جی ٹھیک ہے یہ لہور کے ثانیہ پہ میں اگری کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہے کہ آپ آپ نے اس پہ سٹین لیا آپ لوگوں نے پہلے بھی دیا دو ہزار چودہ میں بھی دھرنا ہوا لیکن یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کے لئے کیا کریں گے آج پیپلز پارٹی نے کہا جی وی ڈونٹ بلیف دھرنا اور ہم کوئی ایجیٹیشن یہ تھوڑی کرنے لگیں وہ تو سمپتائز کرنے گئے تھے قادری صاحب کے ساتھ لیکن انہوں نے یہ کہا نا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ یہ پیٹ پہ چھوڑا گھوپا ہے اور ہمیشہ آپ ہم پہ وار کرتے ہیں تو آئی ٹھیک زہداری صاحب وہاں بھی بات چیت کر رہے ہیں اور میرے خالصہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو ان کے پرانے کھیل ہیں میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہم سارا وقت دیکھتے آئے کہ مکمکہ ہے یہ لفظی ہم نے انوینٹ کیا مکمکہ کا کہ جی آپ باہر آکے کہیں کہ جی میں پیٹ سے گھسیٹ کے سڑک پہ رون دوں گا اور پھر تھوڑی دیر بعد جا کے آپ جبکیاں ڈالیں اور ان کو کہیں کہ جی ماف کر دیں میرے سے کلتی ہو گئی اور پھر آج کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ ایک ان کی اپنی سیاست ہے یوں کہ ناستر ہمارا پوائنٹ آف یو اس پٹیکلر واقعے میں بڑا کلیر ہے کہ ہم اس واقعے کے لیے میں اس لئے بھی پوچھ رہی ہوں مریم صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قادری صاحب اور عمران کا ساتھ بیٹھنا اور ان کا ملنا ایک اور سازش حکومت کے خلاف جو کی جاری ہے اس کی واضح انڈکیشن ہے یہ دیکھیں وہ تو کہہ رہی ہے نا ماشاءاللہ مریم صاحبہ تو کیا ان کی بات ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں مریم بی بی کافی ہیں پوری نون لیگ کے لیے اور وہ تو کہہ رہی ہے وہ جو پانچ جج ہیں اور جو چھے یہ ہیں وہ عدلیہ کے خلاف اس کے بعد وہ کہتی ہیں کوئی امپائر فوج کے خلاف جو انہوں نے زبان اور جس قسم کا لہجہ اپنایا ہوا ہے جو جو کچھ وہ کر رہی ہیں جو جو وہ ڈیمیج کر رہی ہیں اپنے والد کو اور اپنی پوری پارٹی کو میرا خیال ہے وہ تو اس کے اس کی نہ کوئی سینس ہے نہ کوئی اس کی سینسیبیلٹی ہے نہ اس کا لوجک ہے نہ ریشنیل ہے تو وہ اس وقت اتنی ڈیسپریٹ ہیں وہ کسی طرح دونوں باپ بیٹی کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح یا فوج یا عدلیہ کوئی ایسی حرکت کر دے اور پھر یہ سیاسی شہیدوں کے دیکھا دیکھا ہم نے کہا تھا کہ عدلیہ یہ کہہ رہی ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں مسئلہ ان کے ساتھ تریجیجیلی جانا چکزائی صاحب اس دس چھوکے آپ لوگ نہ کوئی اور تیار ہے تو پھر نرو کس سے کرنا ہے جانا چکزائی صاحب انہوں جیسے زداری صاحب دیکھا کہ اگر این آر او کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم چھپ کر کے بیٹھیں گے نہیں اس دفعہ تماشا نہیں دیکھیں گے این آر او کرنے نہیں آپ کو دیں گے اور آپ کا پیچھا کریں گے این آر او تو خود زداری صاحب سے پہلے پیپس پارٹی کر چکی ہے اور اس کا تاریخ کا حصہ ہے لیکن اگر یہاں پہ کوئی بھی این آر او کی بات کرتا تو آج نواز شریف صاحب ان کیسز کو جو متاسبانہ ہیں جو ٹائم بارڈ ہیں جو ایکسکلوز فوکس ہے ان کا یہ نافیس کرتے اور وہ گھر بیٹھ جاتے تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی سکیم ہے جس کو آپ ڈینائے کریں کیونکہ یہ مارڈل ٹاؤن کے لیے زداری صاحب عمران خان صاحب قادری صاحب ایک جگہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں ایک کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کرپشن ہے پتہ نہیں کیا ہے پھر یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے مریم فوبیا ان کو ہو گیا ہے خان صاحب کوئی بھی پرس کانفرس ایسا نہیں ہے جو مریم کا نام نہیں لیتے اور آج یہ مامی چچے بنے ہوئے کوٹس کے انہوں نے جو گالیاں یہ سب کے سامنے ہیں ججمنٹ پر تنقید خود خان صاحب نے کیے کہ اکامہ پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے خود خان صاحب نے کہا ہے کہ جنگی ترین کا فیصلہ غلط آیا ہے تو اگر یہ توہین عدالت ہے تو نواز شریف صاحب کا پھر کس طرح عمل آئے جب وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک خاص طریق جی آئی ٹی ٹائم بارڈ اور نگران جج جو کسی اور کیس کے لیے کوئی بھی امتیار نہیں ہے پانامہ کے دوسرے کیسز ہو یا زرداری صاحب یا کوئی اور سیاستان ہو صرف اس کے کیس میں ہوا ہے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میں پہلے ہی بارہ سال جیل کارٹ چکا ہوں آپ کیا بات کر رہے ہیں دیکھئے اگر تو اس وقت تو یہی نیب تھی جس کی صلاحیات تاج نہیں ہے نیب کے ایک ہزار زیادہ کیسز کوٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت یہ نیب نہیں تھا اس وقت آپ کا نیب تھا دیکھئے ہمارا نیب آپ کی اعتصاب ادالت تھی نیب ایک ادارہ تھا نیب ایک ادارہ ہے اب اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں جب تک جی آئی ٹی نہیں بنے گی ایم ایل ایل نہیں ہوگا ٹائم بار نہیں ہوگا نگران جج نہیں ہوگا یہ انصاف نہیں ہے یہ گپ شپ ہے کوئی اس کو کریڈیبیلیٹی یہ ایک ون سائیڈی جو ہے وہ اکاونٹیبیلیٹی ہے اگر اس ہم نے واقعی کرنا ہے علیم خان کا یا دوسرے لوگوں کا تو یہ نہیں ہے کہ اکاونٹیبیلیٹی کوٹ میں بیٹے ہوئے ایک جج نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کیونکہ وہی ڈاکومنٹ ہیں جس کے لیے جی آئی ٹی بنائی گئی تھی سر ایک بریک لینے دیں ملک جان نچک زہی صاحب اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ بیرسٹر آمیر صاحب اس کا جواب دیں لیس ٹھیک ایک شورٹ بریک بیرسٹر آمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اینارو کا ان کو کہنا عجیب سی بات نہیں ہے یہ تو آپ خود لے چکے ہیں الحمدللہ دیکھیں جسپین صاحبہ جو اینارو نے کیا تھا وہ تو ختم ہو گیا سارے کیسز ہم نے بھگتے اور آج ہم باعزت بری ہیں اور انہی کی آزاد عدلیہ سے ہم باعزت بری ہوئے ہیں جو بحال انہوں نے کروائی تھی دیکھیں بات اتنی ہے کہ بڑی آسانی سے ایک گسی بٹی بات کہہ دی جاتی ہے کہ محترمہ کے قتل کی تحقیقات انہوں نے نہیں کی جس وقت جان اچکزئی صاحب مولانا فضل الرحمان کے ترجمان تھے اس وقت پاکستان پیپرز پارٹی نے تحقیقات کے لیے سب سے زیادہ امریکن ایجنسی سے لے کے برطانوی ایجنسی سے لے کے پاکستانی ہاں اب تحقیقات کس نے نہیں کی وہ بتاتا ہوں کیونکہ محترمہ بین ازیر بھٹوک شہید کیا گیا لیاقت باغ میں تو ان کے چند ماہ کے بعد اب تقریباً دس سال ہونے کو ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہے ان کا کام تھا تحقیقات کرنا اور پروسیکیوشن کی کوئی مضبوطی کے ساتھ اس کیس کو پلیٹ کرنا لیکن کیوں کہ یہ خود کہیں نہ کہیں ان کی بدنیتی شامل تھی تو انہوں نے اتنے بڑے قتل کیس کی مکمل طور پہ اسے اگنور کیا ہے اور دوسری بات جو انہوں نے ابھی فرمائی ہے ابھی انہوں نے سیاسی جنازے کا ذکر کیا جیسپین صاحبہ ہاں ایک پولیٹیکل ڈیتھ سرٹیفیکیٹ جاری ہوا ہے سپریم کورٹ سے اور ایک تافن زدہ لاش پڑی ہے چوراہے کے اندر اور ایک بدرو پکار رہی ہے مجھے کیوں نکالا تو یہ جو سیاسی لاش ہے یہ دوبارہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے ڈیل کر کے اسے زیاسی زندگی ملے اب یہ ہمارے پیروں میں بیٹے ہیں کہ جس طرح تیسری دفعہ وزیراعظم بننے سے بابندی ختم کروائی تھی کسی طرح ہم دوبارہ انہیں کوئی قانون سازی کروا کے تو انہیں سیاسی زندگی دیں لیکن میں ایک یقین دلا دوں تیسری دفعہ پرائم منسٹر بننے کا قانون تو انہیں ختم کروایا تھا لیکن اللہ کے فضل سے اب یہ دوبارہ کانسلر بھی نہیں بن سکتے ہیں یہ ہے وہ سیاسی جنازہ جو ان کا نکلا ہے سپریم کورٹ سے اور جسے یہ مان نہیں رہے اور کبھی کہتے ہیں میں تحریک عدل چلاوں گا یہ تحریک عدل نہیں چلا رہے ہیں یہ تحریک عدل بدل چلا رہے ہیں کہ کبھی وزیر آزم کا امیدوار کوئی ہے کبھی کوئی ہوگا کبھی کوئی ہوگا تو اصل میں یہ لوگ بالکل ختم ہو چکے ہیں ان کی کوئی سیاسی حقیقت نہیں ہے اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے جو این نارو الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی ایک تماشے کے ساتھ جسٹس افتخار کے ساتھ ساز باز کر کے اب انہیں پتا ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے میں تو کہتا ہوں کہ جان اچھک زائی صاحب کسی نئی نوکری کا بندوبست کر لیں کیونکہ اب ان کی چھٹی ادھر سے بھی ہونے والی جان اچھک زائی صاحب آپ تو ان کو سیاسی چنازہ کہہ رہے تھے انہوں نے آپ کو بدرو کہہ دیا اب بتائیں اچھا دیکھئے اگر عدالتیں عدالتیں لیڈر بناتی اور ختم کرتی تو آج بٹو لیڈر نہیں ہوتے تو آج نواز شہی صاحب لیڈر نہیں ہوتے نائنٹی نائن میں ان کو پچیس سال کوکیٹس کی سزا ہوئی پھر جو ہے ان پر پابندی لگا دی گئی اسی عوام نے پارلیمنٹ کے ذریعے وہ بار اٹھایا پھر پاناما میں اس کو ڈسکوالیفائی کر کے پارٹی کی صدارت سے بھی بین کیا گیا لیکن پھر اسی پارلیمنٹ پاکستان کے عوام نے وہ بین اٹھایا پاکستان کے عوام نے نہیں سر آپ کے پارلیمنٹ نے کیونکہ مجوریٹی آپ پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کی اور ہمارے نمائندے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور اسی پیپرز پارٹی کے سینیٹرز نے بھی وہاں بیٹھ کے کچھ نیووٹ بھی دیئے ہیں تو یہ مزہد کے خیز بات ہے کہ جس پیپرز پارٹی کے لوگ سینیٹرز میں بیٹھ کے اسی بل کو جو پاناما میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفیکٹ ہے اس کو رد کیا لہٰذا لیڈرز جہاں وہ سٹریف میں بنتے ہیں پاکستانی عوام کے آج بھی مقبول تو ایک بات بتائیے گا چکزائی صاحب سارے سروے یہی کہہ رہے ہیں سر سروے کو چھوڑیں وہ تو ووٹ بتا دے گا باہرحال لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی زرداری صاحب سے مولانا فضل رحمان سے کلوایا ہاتھ پاؤں جوڑے انہوں نے کہا جی اب کچھ بھی ہو جائے آپ سے ملنا نہیں چاہتے آپ بیکڈور سے ان کے پاؤں پڑھ رہے ہیں انہوں ملنا ہی نہیں چاہتے آپ سے زرداری صاحب ہمیں کیا دے سکتے ہیں زرداری صاحب کیا کورس کے کیسز ختم کر سکتے ہیں کیا انہیں پنجاب میں کی کوئی پوزیشن ہے انہوں کا تو خود بھی سیاسین کا جنازہ نکل چکا یہ کیا ان کے پاس کونسے کارڈ ہیں جو ہمیں ہمیں رسکیو کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں ان سے ملنے کے لئے تلپ رہے ہیں ہم کبھی نہیں تڑپے نہیں تڑپے آپ نے کوئی سوپ ایغام آمات ان کے لئے پھجوائے ہیں ٹیلی فون نے آپ نے کی ہیں مولانا فضل رحمان سے آپ نے کلوایا آمیر صاحب انہوں نے کوئی کونٹیکٹ نہیں کیا آپ سے میں جیسٹر صاحب نے بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کبھی کسی کو کونٹیکٹ نہیں کیا اور یہ بات آم ریکارڈ ہے خود خاجہ حصب بھی مان چکے ہیں ساد رفیق صاحب بھی مان چکے ہیں ان کی گورنمنٹ بھی مان چکی ہے نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میں رابطے کی کوشش کر رہا ہوں بھئی اب جان اچک زی صاحب کو حقیقت کا نہیں میں نے اسی لئے کہا کہ یہ کئی نئی نوکری ڈھونڈے ترجمانی کی اب وہ انہیں اصل بات بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ سچی بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے یہ جو بار بار ایک لفظ سیاسی جنازہ ارے بھائی پہلے اپنی وہ تفن زدہ لاش تو تفنالیں جو بدبودار ہو چکی ہے اور جو اس وقت تفن پیدا کر رہی ہے جو ایک بدروک نکلی ہوئی ہے بار سڑکوں پہ گھوم رہی ہے اور کہتی ہے مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا آپ اس کا علاج کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی لیڈرشپ ہوگی کون آپ کا کون ہوگا کوئی نوکری کرتا ہے مریم نواز کی کوئی نوکری کرتا ہے کوئی نوکری کرتا ہے شہباز شریف کی کوئی نوکری کرتا ہے چودری نسار کی آپ مجھے بتائیں اندلیب بہت دیر سے خاموش ہے اندلیب یہ بتائیے گا کیا میں یہ سمجھوں کہ الیکشن کی تیاری شروع ہو چکی ہے بس یہی الیکشن کیمپین ہوگی ایک سادے کر امین ہوگا ایک کہے گا مجھے کیوں نکالا تیسرا کہے گا بینظیر بھٹو کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ خاص لوگوں نے جو اس وقت ایک خاص ذہن رکھتے تھے ان کو مارا اور سنٹیمنٹس کو ریوائیو کرے گا کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ انہوں نے پبلک کے لیے کیا کیا جیسمن دیکھیں یہ بڑا کلیر پہلی دفعہ الیکشن ہوگا اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے کیونکہ تباہی مچ گئی ہے خود نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جب سے گیا ہوں میری جو حکومت ہے جس میں خاکان عباسی ہے اس نے بیڑا گھر کر دیا ایکانومی کا تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میشہ تباہ ہو گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور یہ الیکشن پہلی دفعہ ہوں گے بلکل ہوں گے تین حکومتیں تین پروونسز میں ہیں آپ سندھ کو دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے پاس ہے پنجاب جو ہے وہ دی ای میلین کے پاس کے پی ہمارے پاس ہے اور سارے سٹیسٹکس جو ہیں یہ گورنمنٹ خود کلیکٹ کر رہی ہے تو یہ پہلی دفعہ ایسا الیکشن ہوگا جس میں ساڑھے چار سال کی پروفارمنس آئے گی ان سب سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے آپ کی پولیس نے کیا کیا آپ نے چالیس سال حکومت کی آپ نے پولیس کو نہ آپ کی پولیس کسی کو ہینڈل کر سکی ان کی اپنے جو ہیں آئی جی صاحب وہ کہہ رہے گی ہمیں کے پی بالی پولیس چاہیے ان سب سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے تعلیم میں کیا کیا صحت میں کیا کیا آپ نے کیا کیا انوائرنمنٹ میں یہ بالکل سوال پوچھے جائیں گے کون پوچھے گا کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ کمپیرزن ہوگا اندلیپ ویسے میں اور یہ کمپیرزن بڑا سٹاک ہوگا اندلیپ میں ویسے تو بھی بیری فرینک آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کون پوچھے گا یہ آج کا جو جلسہ تھا اس کی پروڈیوسر صاحب اس کی شوٹس ہے ذرا چلائیں اندلیپ یہ سکرین پہ ذرا دیکھئے گا یہ پبلک دیکھئے گا یہ پوچھیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے یہ وہ سوال کریں گے کہ مجھے تعلیم کیوں نہیں دی مجھے روزگار کیوں نہیں دیا میرے گھر کیوں نہیں بنایا بڑے بڑے آپ نے مقبریں بنا دیئے کبریں بنا دی لیکن سکول نہیں بنایا یہ پوچھے گی عوام I really don't think so نہیں جیسنین آپ میرا خیال ہے میں کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی دیتی ہوں کیونکہ جتنی اویرنس آپ لوگوں نے پھیلا دی ہے جتنی آواز آپ نے بلند کی ہے لوگ آج اور میں ابھی ابھی ایک جگہ سے آ رہی ہوں وہاں باہر سیکیورٹی گارڈ نے مجھے کہا اس نے کہا کہ جی دیکھیں یہ جو سارا وقت کہتے ہیں کہ یہ سڑکے بنا دی ہیں اس وقت لاہور جو ہے مجھے وہ کہہ رہا ہے کہتے ہیں جی لاہور جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹیڈ شہر ہو گیا ہے یہ جی اتنی سموگ ہے ہمیں چیسٹ انسیکشن ہوئی ہوئی ہے وہ خانسرا تھا آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے ایک عام بندے کو اتنا آویر کر دیا ہے کہ یہ جو سڑکے بنا رہے ہیں اس کے نیچے یہ پانی زہر دے رہے ہیں اور جو ہوا ہے وہ پولوشن کی بجا سے ساری کی ساری چیست انسیکشن ہو رہی ہیں اس وقت ہیپتائیز یہ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگوں نے اوہرنس ڈالی ہے اور ہم نے ملکے اوہرنس ڈالی ہے اس دفاہ لوگ they will not be fooled you can fool some people some time but you cannot be agreed but you cannot fool all the people all the time but it's not about fooling the people actually that's not the issue اندلیب دیکھیں you and i understand it's not about fooling the people it's the corrupt system of election جو آروں کا ذریعے سے دے کے دلا کے پیسے سے ایسے ویسے ورنہ پانیما کے بعد ون ٹوینٹی سے یاسمین راشد should have had a clean sweep ڈالتے نا لوگ کیا ان کو نہیں پتا آپ کے پانیما کا فیصلہ کیایا ہے کہ اربو روپے کا کوئی حساب نہیں اور کیلیبری فرونٹ کے ہجالے کاغذ جمع کرائیں this is the public i'm talking about دیکھیں جیسنین اس وقت جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس میں یہ نہیں بیٹھے ہوں گے یہ آپ یاد رکھیں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب has been ڈسکوالیفائی ڈسمیس and he is gone he is gone with the wind وہ نہیں ہے جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی ان میں ان کے سیتھی اور ان کے ساتھی نہیں بیٹھے ہوں گے جو ان کی ان کی سکرنگز پول کر رہے ہوں گے last comment لوں گی پیارسٹ آمیر آپ سے بھی اور اچھک زی صاحب آپ سے بھی آپ سر ایک سیکھن ایک سیکھن ایک سیکھن ایک سیکھن آپ دونوں بولیے گا پلیز جیت اچھک زی صاحب go ahead جاسمین میں صرف یہ ارس کروں گا کہ عوام بے وکوف نہیں ہے انہیں معلوم ہے کہ پانامہ جو ہے وہ کرپشن پہ نئی آکامہ پہ ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہے دوسری بات یہ کہ پشاور میں کے پیکے میں انہوں نے منرل وارٹر جو ہے اہم کر دیا ہے انہوں نے پیرس بنا دیا ہے اور پولوشن جو ہے پشاور دنیا میں سب زیادہ ہے اور دوسری بات میرے بھائی بیرسٹر صاحب ان کی سیاسی کریئر میں پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائیو نہیں ہونے والی ہے چوز کریں پی ٹی آئی یا پی 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 کو کب وہ جائم کریں گے میں آمیر حسن ہوں میں جان اچھک زی نہیں ہوں میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں میں نظریہ کی وجہ سے ہوں میں کسی نوکری کی وجہ سے نہیں ہوں دوسری بات جو انہوں نے ابھی فرمائی دیکھیں اکامہ چھوٹا ایشو نہیں ہے انہوں نے بیٹوں کو شہریت دلوا دی انگلینڈ کی اور باپ نے نوکری کر لی جا کے میڈل ایسٹ کے اندر اور حکومت لینے یہ پاکستان میں آ جاتے ہیں اس لیے انہیں دیس نکالا ملے گا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کے عوام ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو شہریت انگلینڈ کی لے دیں اور خود نوکریوں جا کے کریں دوسرے ملکوں کے اندر انہیں وزارت عظمہ کا یہاں پہ بھیک نہیں ملے گی اور دوسری بات جو بہت ضروری آئے گی اور سیز پراپرٹیز جو ہے وہ لارکانہ میں ہے جس پہ جتنے سکولز بنے ہیں جس پہ جتنے سکولز بنے ہیں جتنے بجٹ ہم نے صرف کیا ہے سب سے زیادہ لیور ٹرانس بلانٹ کے آپ کے گردوں کے اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا ٹراؤما سینٹر پاکستان کا ہم نے بنایا ہے سکول سب سے زیادہ میڈیکل کالجد سب سے زیادہ پاکستان بیپر پارٹی کے گورمنٹ نے بنائے ہیں چلے دو میڈیکل سکول ایک میڈیکل سکول کا نام بتا دے جب میں آپ کو لڑکانہ میں بنا ہے جی لڑکانہ میں بنا ہے میڈیکل کالج بھی بنا ہے بے نظیر اور میڈیکل کالج بھی بنا ہے اور کیڈٹ سکول بھی بنا ہے دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر صرف اور صرف اپنے تاثب کے نظروں سے دیکھیں گے تو شاید پیپس بارڈی اور اس سے آپ کو اندازہ ہم کسی ٹاک شو کے اندر نہیں کر سکتے ہیں آج صرف اتنی بات بتا دوں کہ واحد صوبہ سندھ ہے جہاں پہ پولٹیکل بیس پیپس پارٹی کی سٹرونگ ہے پی ایم ایل این کمزور ہو چکی ہے پنجاب کے اندر اور پی ٹی ای کمزور ہو چکی ہے چلی سر یہ تو بات بتائے گا بہت آبیسلی الیکشن سے پہلے ہر صوبے میں ہر حلقے میں ہر پروینچل اور نیشنل حلقے سے شوز کر کے اور آپ کو اصلیت دکھائیں گے کہ کس نے کیا کیا جان اچکزئی صاحب اندلیب اور باریسٹر آمیر حسن اپنا خیال رکھئے گا تھائنکیو فور جوائننگ می آپ سے پھر ملقات ہوگی اللہ حافظ